موسیقی موسیقی چار پرسنٹ جو پوچٹ ہیں وہ ریزرو ہیں پی ڈبلو ڈی کٹیری کے لیے اب جونیر انجینئر ہے تو اس میں سیول انجینئرنگ میں ڈگری ہونی چاہیے ہندی ٹرانسلیٹر میں یہ آپ نے خود دیکھ لینا ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ منشن کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی کوالیفیکیشن ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر ڈپلمائی جس سیٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے ٹرانسلیشن میں اور ساتھ میں دو سال کا یہاں پر منشن ہے یا دو سال کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے ٹرانسلیشن ویرک میں یا ڈگری جس سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا دو سال کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے ساتھ میں یہ والی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے ان میں سے کوئی بھی یونی اکونٹس افیسر میں کامرس میں ڈگری ہونی چاہیے تین سال کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے کیش انڈ اکونٹس میں اپرڈ ویزن کلرگ میں کوئی بھی ڈگری ہون چاہیے ساتھ میں کمپیوٹر نالج ہون چاہیے وارڈ ایکسل پاور پائنٹ میں سٹینو گرافر گیٹ سیکنڈ میں 12 پاس ہون چاہیے اور شارٹ ہینڈ سپیڈ ہون چاہیے 80 وارڈ پار منٹ یہاں پر منشن نہیں ہے انگلیش میں ہون چاہیے یا ہندی میں لوڈ ویزن کلرگ میں 12 پاس ہون چاہیے ساتھ میں ٹائپنگ سپیڈ 35 ہون چاہیے انگلیش میں یا 30 وارڈ پر منٹ ہون چاہیے ہندی میں دس مئی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن لاسٹ ڈیٹ 25 جون رہے گی اس کے بعد کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ جو ہوگا وہ بعد میں ہوگا اس کی ڈیٹ بعد میں انانس کی جائے گی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ ہو جائے گی یا ای میل بھی آپ کو آ جائے گا فی جو رہے گی وہ 840 رپیز رہے گی جنرل اور او بی سی کا ٹگری یہ لیے پانچ سو رہے گی باقی کرتی اور جس میں ای سی ای سٹی ویمن ای ڈی بلی رہے گی ریلیکسیشن ای سی ای سٹی کو پانچ سال ملے گی او بی سی کو تین سال فیزیگلی ہینڈی کیپ دس سال اور فیزیگلی ہینڈی کیپ اگر ای سی ای سٹی میں سے ہے تو اس کو پندرہ سال اور او بی سی والے کو تیرہ سال ایک سی رفزز منڈ تین سال اور گورنمنٹ ایمپلائز یہ آپ دیکھ سکتے ہو پانچ سال جونئر انجینئر ہندی ٹرانسلیٹر اور جونئر کونٹس افیسر کے لیے اور اب ٹو چالیس اب ٹو چالیس ایج ہے ٹھیک ہے اپرڈویزن کلرک سٹینو گرافر گریٹ سیکنڈ اور لوڈویزن کلرک کے لیے سلیکشن کرائٹیریہ جی آپ دیکھ سکتے ہو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا اور جن کا سکیل ٹیسٹ ہے جیسے سٹینو گرافر اور لوڈویزن کلرک تو ان کو پہلے اگزام دینا پڑے گا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ اس کے بعد سکیل ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا باقی کے لیے ایک ہی اگزام ہوگا جس کے بیسز پر سلیکشن ہوگی اپلائی آن لائن کرنا ویلی ڈی میل آئی ڈی ہونی چاہیے آپ کے پاس ڈاکومنٹ ریڈ ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد فوٹو گراف تین مہنے سے پہلے نہیں ہونا چاہیے اور سگنیچر ہونا چاہیے دیجٹل فارمیٹ سکین ہوا سگنیچر ہونا چاہیے اور سکین فوٹو گراف ہونا چاہیے سارے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر منشن ہے the indian must be citizen of india nwda.gov.in یہ ویب سائٹ ہے تو میں نے یہ آپ کو سب بتا دیئے کوئی کوسٹن رہ گیا ہو تو وہ آپ کمیٹ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں دا کہ آپ کے پاس ساری جاب اپ ڈیٹ exam اپ ڈیٹ کی نوٹیفکیشن ٹائم پر پہنچ سکے